اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی شاندار سے چپلی کباب کی ریسپی عید ہو فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو اور مزیدار سے آپ بنا لیں گے جب یہ چیز کباب تو آپ کی ہو جائے گی جی بلے بلے تو دیکھئے مزا نہ آئے تو پیسے واپس ویڈیو کو دیکھئے گا پورا اور میرے ساتھ رہے گا یہ شاندار سی ریسپی میں تا کہ آپ بھی بنا سکیں یہی سپر ڈوپر ہٹ ریسپی تو چلیے بسم اللہ کر کے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چکن چیز کباب بنانے کے لئے ایک کلو میں نے چکن کا کیمہ لے لیا ہے چکن کے میں نے فلٹس لے لیا تھے ان کو چوپر میں ڈالا اور اچھے سے چاپ کیا تو یہاں پہ دیکھئے کتنا سمودھ سا ہمارے پاس چکن کا کیمہ تیار ہو چکا ہے آپ کا کیمہ ڈرائی ہونا چاہیے اس کے بعد ایک بڑے سائز کا پیاز لیا اچھے سے اس کو چاپ کیا اور نچوڑ لیا اس کا پانی اور وہ میں شامل کر دوں گی کیمہ کے اندر اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے یہاں پہ پودینہ لے لیا ہے اس کے بعد میں نے تین سے چار عدد ہری مرچوں کو چاپ کر کے شامل کیا اور دھیر سارا ہرہ دھنیا آپ اپنے کبابوں میں شامل کیجئے لیسن ادر کا پیس لے لیں گے ایک بڑا چمچ اور دو چمچ میں نے یہاں پہ لیا ہے بھونا کٹا زیرہ اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک چمچ لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے آدھا چمچ چاٹ مسالہ اور ایک چمچ میں نے یہاں پہ دادری کٹی ہوئے مرچ سابت دھنیا اور حض بے ضرورت نمک اور اس کے بعد میں شامل کروں گی دو بڑے چمچ دیسی گھی کے آپ چاہیں تو بناسبتی گھی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں چیکن کے کیمے میں ہم تھوڑا سا گھی اس لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری کباب جو ہیں وہ ڈرائی نہ ہو جائیں اور اس میں اچھا سا موشٹر جو ہے وہ بنا رہے جبکہ بیف میں اور مٹن کے اندر تو ہمیں فیٹس مل جاتے ہیں تو اس سے موشٹر آٹومیٹکلی ان کے اندر ڈویلپ ہوتا رہتا ہے تو یہاں پہ ہم اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے سارے مسالے اچھے سے گھل مل جائیں اس طرح سے مکس کیجئے گا اور یہاں پہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے دو گھنٹے کے لئے فریج میں تاکہ اچھے سے ہمارے مسالے جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا شاندار سا کبابوں کا بیٹر ہو گیا ہے تیار اور دو گھنٹے بعد ہم اب تیار کریں گے بہت ہی مزے سے چیزیس یمی سے کباب اور اس سے پہلے لگائیں گے باربیکیو کا دم اور یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ چاہیں لیکن ایک سموکی سا اور زبردست سا فریور دینے کے لئے یہ ضرور کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے کوئلہ گرم کیا تھوڑا سا اس کے اوپر آئل ڈریزل کیا اور یہ دیکھیں جی دھوئے دار مزے دار باربیکیو کے فریور کے ساتھ ہمارا کیمہ ہو گیا ہے ریڈی فور در فردست سٹیپ اور اب ہم لیں گے ایک بڑا سا پورشن کیمہ کا تو اور اس کو ہم کر لیں گے تھوڑا سا راؤنڈ اور ایک یہاں پہ کھڑا بنا لیں گے جس کے اندر ڈالیں گے دھیر ساری موزیرالا چیز موزیرالا چیز اور چیڈر چیز کے اندر ڈیفرنس یہ ہے کہ موزیرالا چیز پیزا والی چیز ہوتی ہے جس میں آپ جب پیزا کو اٹھاتے ہیں تو وہ جو بڑے بڑے تھریڈز آپ کو بنتے ہوئے میری ویڈیوز میں نظر آتے ہیں تو یہ موزیرالا چیز سے بنتے ہیں چیڈر سے نہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک گول سا ہم نے بنایا پیڑا بٹر پیپر کو نیچے رکھا تھا اور اوپر ایک لفافہ لے لیجئے اور اس کو رکھئے اپنے کباب کے اوپر اور پلیٹ سے کر دیجئے ہلکا سا پریس اور پھر دیکھیں جی کاری گری کتنا زبردست ہمارا جو ہے وہ چپلی کباب بن کر تیار ہو چکا ہے احتیاط سے آپ اس کو اٹھائیے اور اس کو رکھ لیجئے جی جہاں پہ بھی آپ نے اس کو فریز کر کے سیف کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے اور جب دل چاہے مزیدار سے چیزیت سے کباب نکالے فرائی کیے اور انجوائی کیجئے تو اسی طرح تیار کر لیں گے ہم یہ ساری ریسپی میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں ہنڈرڈ پرسنٹ آٹھنٹک ہو اور گھر کے مسالوں سے آسانی سے آپ اس کو تیار کر سکیں اور یہ دیکھیں جی شاندار سے کباب بن گئے اور پھر جب آپ اپنے گھر میں یہ ریسپی تیار کریں تو آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں کچن میں دہنا میں یہ ریسپی پرفیک نہیں تھی نہیں جی ہم تو پرفیکٹ ریسپی بنائیں گے اور وہ ہی دکھائیں گے جو ہم بناتے ہیں اور اب ہم سٹارٹ کریں گے جی فرائنگ گریل پین استعمال کر رہی ہوں تاکہ وہ گریل کے خوبصورت سے پرنٹ آئے ہیں ہمارے کبابوں پہ تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈریزل کیا میڈیم لو پہ ہی ہم نے کبابوں کو فرائے کر لینا ہے اور اس کو بہت ہی جلدی سے یہ کوک ہو جاتے ہیں اس میں کوئی بھی ٹائم نہیں لگتا تین سے چار منٹ ایک طرف سے آپ نے اس کو فرائے ہونے دینا ہے اور پھر اس کو پلٹنا ہے تو دیکھیں جی کتنا پیارا سا پرنٹ آ گیا ہے ہمارے کبابوں پہ اور یہاں پہ دیکھیں جی شاندار سے ہمارے کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں آل موسٹ اس کا کوکنگ ٹائم ہے چھے سے سات منٹ ہلکی دھیمی آنچ پر آپ پکائیے گا تو چکن ہو جائے گا جی ریڈی اور آپ کی ہو جائے گی جی کیا کہا تھا ہم نے بلے بلے تو آج ہی بنائے یہ ریسپی ایت پہ اور اب میں آپ کو اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں تو دیکھیں جی شاندار سے سموکی فلیور کے ساتھ چکن چیز کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں اور ایک اور چیز آپ اس کو رکھ کے کھا سکتے ہیں برگر پیٹیز کے اندر بھی بہت مزے کے لگیں گے آئی ہوپ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو چینل کو کر دیجئے جلدی سے سبسکرائب اور میری ویڈیو کو کیجئے لائک اور شیئر کیجئے اپنی فیملی اور فرنڈز میں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اللہ حافظ